تو دخان کے اندر ہمارے علماء تباتل کے ساتھ آج سے نہیں تباتل کے ساتھ دور صحابہ سے دورے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی خاص مسلک نہیں عقیدہ نکالا نہیں اگر اسی پر آئے تو ہم کوئی یہ کہہی کہ یہ کوئی خاص مسلک کی علامت ہے اس رات کو گوئے کہ اس رات کے عبادت کرنا تو میں نے کہا اسی فارغولے پر آجاؤ یہی مسلک ہم صحابہ سے ثابت کر دیتے ہیں اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جناب کون قرآنہ ہے اور کون خریدہ ہوا ہے اور کون بکا ہوا ہے تو یہ آج کی شب جو ہے جس کو ہم پندریوی شب کہتے ہیں پندریوی شب کہتے ہیں شاہران المعظم کی اس کے بارے میں تباتل کے ساتھ یعنی کتب کے اعتبار سے اور تاریخی تحقیق کے تسلسل کے اعتبار سے تفسیر کے کوئی کتاب آپ نہیں دیکھیں گے جس میں یہ قول نہ ہو اور اور فضائل جو ایام اور لیال کے مرتب کیے جاتے ہیں کوئی کتاب آپ نہیں دیکھیں گے جس میں یہ چیزیں نہ ہو تو تسلسل کے ساتھ آج کی شب کی فضائل کو مفسرین لیتے ہیں اور مفسرین آج کی شب کو جس آیت سے جوڑتے ہیں اور جس آیت کی تشریح قرار دیتے ہیں وہ سورة دخان کی پہلی آیت ہے جو افتداء میں شروع ہو رہی ہے فرمایا اس کو میں ارز کرتا ہوں تھوڑا جو آپ کے ذہنوں میں میں سمجھتا ہوں اس کی تربیہ آؤں گا فرمایا حامیب یہ حروف مقتعات ہیں یہ کیا ہیں حروف مقتعات اس کا معنی کیا ہے یہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا حامیب والکتاب المبین حبیب آگے ذکر کیا کہ اِنَّا اَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے اس کتاب کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا لیلت برکت والی رات میں نازل کیا اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اور بے شک ہم خود اس میں ڈرد سنانے والے ہیں اور یہ برکت والی رات جس میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اس رات کا ایک مقام اور بھی ہے فرما فِيهَا يُفْرَقُوْ مِن فِيهَا يُفْرَقُوْ كُلُّ عَمْرِنْ حَكِيم اس برکت والی رات کا ایک اور برکتی پہلو یہ ہے کہ اس میں ہر حکمت کے کام کو لکھ دیا جاتا ہے اور بیان کر دیئے توجہ آپ کی اور حکمت والے کام لکھ دیئے جاتے ہیں بیان کر دیئے جاتے ہیں تو فرمایا کہ ہر وہ حکمت والے کام وہ اصل میں لکھے گئے ہیں وہ سال سال کے ایک فائل کی صورت میں سمجھئے فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں کہے لکھ کر دیا جاتا ہے تو حضور کو خبر ہوتی ہے اللہ نے پیارے مصطفیٰ کے ذکر کو اتنا بلند کیا اور عظمت کو اتنا بلند کیا کہ جو اصل لو ہے حضور وہیں سے علم کو حاصل کرتے ہیں ابھی میرا شریف کے دن گزرے ہیں بحاری شریف کتاب السلام کی پہلی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں جب میں آسمان کے طرف چلا تو میں ایک مقام پر پہنچا جو مقام مصطفیٰ تھا میں وہاں پر رکھا اور انی اصرف و صریف الاقلام میں نے وہاں پر تقدیر کے کلم چلنے کی آواز کو سنا ہے حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں پر تقدیر کے کلم کو چلنے کی آواز بحاری شریف میں ہے تقدیر کے کلم کو چلنے کی آواز سنا ہے اللہ معینی کی شرح اٹھا کر دیکھیں آپ میں نے سب مراج مسکی تشریف پیش کی لیکن یہاں پر تقدیر کی بات آئی ہے تو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عظمت کا گلدستہ پیش کرنا چاہوں گا ان حوالوں کے ذریعے اللہ معینی علیہ رحمہ نے جو بخاری کی سب سے مصطفیٰ شروعات میں ذکر کی جاتی ہے آپ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا اور وہاں پر میں نے تقدیر یعنی خدا کا جو تقدیری کلم ہے جو چل رہا تھا اس کو میں نے دیکھا تو کہا اس کلم میں کیا تھا کیا دیکھا کیا سمجھے اللہ معینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں فرمایا یہ وہ جدا ہے کہ رب کریم نے تقدیر کے کلم کے ذریعے قیامت کے آخر تک جو نسل پیدا ہوگی جو نو پیدا ہوگی جو نو انسانیت سے ہو یا کسی اور انواں سے ہو چاہے جنس کوئی بھی ہو انواں کوئی بھی ہو جس کو خدا زیروح بنا کر بھیجے گا جس کے لئے تقدیر کو متعلق کرے گا اس سے متعلق اللہ میں جو ساوے امور لکھے ہیں وہی مصطفیٰ کو سنائے گئے ہیں یہی حضور نے فرمایا صریف الاقلام میں میں نے تقدیر کے کلم کی آباس کو سنگی آتا یقین نہ آئے اگر کوئی اس کاقیدہ نہیں رکھتا میں اس کو کہتا ہوں میرے دوست ابھی تو جا اور بخاری کتاب السلاة اٹھا اور جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں اس کے تحت اللہ معینی کو پڑھ کر دے اللہ معینی ارشاء فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے یعنی مقام مصطفیٰ جہاں پر حضور پہنچے ارشاء فرماتے ہیں رب کریم نے اپنے بندوں کے لئے قیامت تک جو فیصلے کیے ہیں جو جو تغنیر لکھی ہے سب مصطفیٰ کا بتا دی گئی اور اللہ معینی فرماتے ہیں یہاں سوائے مصطفیٰ کے کوئی پہنچا نہیں نہ کوئی نبی پہنچا نہ کوئی فرشتہ پہنچا فرما فیہا یفرقو کل عمر حقیب کہ اس دن اسلام کو ہم تغدیر کو تقسیم کرتے ہیں یعنی سرکار نے تو اصل ماخص کو دیکھا ہے یہ تو اس کی سمری بنتی ہے یہ تو اس کی سمری بنتی ہے جو اصل ماخص ہے اس کو مصطفیٰ میراج رات دیکھ کر آئے جس پر علماء کے حبالے موجود ہے یہ جو فرمایا گیا نا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا فرما ہم نے لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل کیا تو اکثر مفسرین کہتے ہیں سمراد شب قدر ہے اکثر مفسرین کیا کہتے ہیں سمراد شب قدر ہے دیکھیں ایک مسئلہ پر علماء کی کئی رائے ہوتی ہیں اور قرآن کی ایک آیت مختلف وجود سے ثابت ہوتی ہے اس کے جتنے وجود ہوتے ہیں وہ تمام وجود ہوتے ہیں یہ اصول کا قائدہ ہے جہاں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد رمضان شریف کی علیت القدر مراد ہے وحی پر تقریباً کئی مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ اس سے مراد نف شابان المعظم کی شب برات ہے اچھا یہ بات ہم تک کیسے پہنچی یہ بھی سن لیجی آپ کہ یہ شب برات ہے یہ ہم تک کیسے پہنچی تو یہ ہم تک سکہ رابیوں سے پہنچی ہے اور مضبوط اور مستند کتابوں سے پہنچی ہے من برد ذریعے سے نہیں پہنچی علامہ ابن جریر تبری جو امام اہل سنت ہیں اہل سنت میں تفسیر میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں اور تفسیر کی دنیا میں ان کی تفسیر کو سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے جس کو تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں اس کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو سنت حضرت اکرمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام اہل سنت ابن جریر نخل کی ہے وہ تین واسطوں سے ہم تک پہنچتی ہے پہلا واسطہ اس میں فضل بن سباہ کا پہلا واسطہ فضل بن سباہ کا ہے دوسرا واسطہ ہے الحسن بن عرفہ اور تیسرا واسطہ ہے الحسن بن اسمائیل اور چوتا واسطہ حضرت اکرمہ کا ہے اور پانچوہ واسطہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود ہے تو اصلاً حضرت اکرمہ یہ خود امامت کا درجہ رکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہے اس کے بعد جو تین رابی آ رہے ہیں فضل بن سباہ اور حسن بن عرفہ اور حسن بن اسماعیل یہ تین راویوں سے یہ روایت ہم تک پہنچ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حبر العمہ جن کو حضور نے قرآن کے علم کے لئے دعا فرمائی اور ان کا سینہ پھر قرآن کے علم کے لئے اتنا کھل گیا کہ وہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ لَوْدَعَلِي قَالُ بَعِيرُ لَوَجَتُمْ فِي قِتَابِ اللَّهِ لوگوں تم قرآن کو کیا سمجھتے ہو میری اوٹ کی رسی جیسی ایک گھٹیا چیز اگر کھو جائے جو کہیں بھی بندہ لا پردہ ہو کر بھیگ دیتا ہے تو قرآن جب میں کھولتا ہوں تو قرآن مجھے بتا دیتا ہے کہ وہ رسی کہاں پڑی تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کہ اِنَّا نزَلَّا فِي لَیلَتِ مُبَارَكَ لَیلَتِ الْمُبَارَكَ اسے مراد یہ نش شعبان المعظم یعنی شب برات مراد ہے اب حضرت عبداللہ بن عباس کے قول ہمیں یہ تین رابیوں سے آیا آپ تقریب تحزیم اٹھا کر دیکھیں جہاں رابیوں کو کھنگارہ جاتا ہے آپ تحزیم تحزیم اٹھا کر دیکھیں ان تینوں کتابوں کے مرمین رابی کے نام آپ کے سامنے لیا ہے ان تینوں رابی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی سقاط ان کی مضبوطی ان کی دوسری کو ذکر کیا گیا ہے تو لہٰذا اس رات کو پندرہ شعبان المعظم کی رات کو اس آیت سے لینا یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے یہ الگ بات ہے کہ اکثر کا یہ قول ہے لیکن جو قول امت اپنی عمل کے لیے تھے اور شامت عملی سے نجاد حاصل کر کے رب کریم کی بارگاہ سے مغفرت کے تعلق ہو کر جو آج کی رات احتمام کرتے ہیں فضائل کا تو اس کے لیے یہ سند معتبر اور کافی ہے ایک بار حضرت گرامی ابن ماجہ میں تو پوری حدیث موجود ہے جامع ترمیزی میں حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے اس رات کے بارے میں جو آپ سنتے ہیں حضرت مولا علی سے یہ برعبائت موجود ہے اور حضرت مولا علی خود کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرما اذا کانت لیلت و نصف من شعبان جب شعبان کی پندری بھی شب آ جاتی ہے فقوم لیلہ وسومنہ رہا رات کو قیام کیا کرو اور دن میں روزے رکھا فقوم لیلہ وسومنہ رہا یہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے قول ہے کہ اس رات کا قیام کیا کرو یعنی عبادت کیا کرو اور قیام سے مراد اور پھر فرمایا دن کے روزہ رکھا کرو تو قیام سے ایک مراد تو یہ ہے کہ نماز فرض کی پابندی کرو ایک کیونکہ اصلے تو قیام کا فرد مطلق وہی ہے کہ جناب نماز کی پابندی فرض نمازوں کی مغرب کی نماز کی پابندی عشاقی نماز کی پابندی فجر کی مغرب کی پابندی اور اس کے درمیان اللہ کی قریب ہونے کے لئے نماز فرض بھی پرو تو آپ نے فرض پڑھ لی ہے عشاوی پڑھ لی ہے فجر قریب آ رہی ہے آپ نے نماز فرض کی کسرت بھی کر لی ہے اب ان تمام کو مقبول کرانے کے لئے ذکر کی محفظ سجارہ ہے وہ انفرادی عبادت تھی یہ استعمائی عبادت ہے تو خدا کو انفراد کے مقابلے میں استعمائیت سے بھی بہت پیار ہے تو لہذا استعمائیت وہ ہوتی ہے جس میں تعلیم اور تعلیم کا ذریعہ ہوتا ہے تو جو ابلاغ علم دین کی بہفر ہوتی ہے وہ انفرادی عبادت سے بڑا درجہ رکھیں